السلام علیکم فرنز and welcome back to historian guru youtube چینل ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ناک کتنے قسم کی خوشبوہوں کو سون سکتی ہے اور اس کے علاوہ چوینگم کتنے عرصہ پہلے دریافت کی گئی تھی اس کے علاوہ دنیا کے سب سے چھوٹی جنگ کتنے منٹ لڑی گئی تھی بلے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے حیران کون فیکٹس بتاؤں گا جن کو جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے تو اپنے اپنے کروش کے ویڈیو بام لیجئے اور چلتا ہے اپنے آج کی ویڈیو کی جوانب ناظرین ہمارے سونگنے کی حص کو اکثر معمولی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ایک طاقتور اور پیچیدہ طریقہ کار ہے جو ہماری روز ملا کی زندگی میں ایک اہم کردار دا کرتا ہے انسانی ناک کھوشبووں کی ایک وسیع رینج کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری ناک ایک ٹریلین مختلف قسم کی خوشبووں اور بدبووں کو سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہے انسانی سونگنے کی حص بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ یادوں جذبات اور یہاں تک کے جسمانی رد عمل کو بھی متحرک کر سکتی ہے ہمارے سونگنے کی صلاحیت ناک میں مخصوص احسابی خلیات کا نتجا ہے جنہیں والفیکٹری ریسپریٹرز کہتے ہیں جو مختلف بو کے مالیکیولز کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ان میں فرق بھی کر سکتے ہیں تاہم خوشبووں کی صحیح تعداد جن کا انسان پتہ لگا سکا ہے وہ تحقیق ابھی تک جاری ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹا فوجی تصادم کتنے منٹ ہوا تھا یہ بات سوچ ہے کہ انگلو زنزبار 27 اگرز 1896 کو برطانیہ اور زنجبار سلطان کے درمیان لڑے جانے والی ایک فوجی لڑائی تھی یہ صرف 38 منٹ تک جاری رہی اور اسے تاریخ کی سب سے مختصر جنگ سمجھا جاتا ہے یہ تنازہ زنجبار کے سلطان کے جانشینی کے تنازہ کی وجہ سے پیدا ہوا اور برطانوی حکومت نے اپنے پسندیدہ امیدوار کی حمایت کے لیے فوجی کاروائی کا فیصلہ کیا تھا برطانوی افواج نے سلطان کے محل پر بمباری کی اور سلطان کی فوج کو تیزی سے سکست دی جس کے نتیجے میں ایک گھنٹے سے بھی کم عرصے میں اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا اس تنازہ کے نتیجے میں دونوں طرف سے صرف چاندھی ہلاکتے ہوئیں اور اسے تاریخ کی سب سے زیادہ یک طرفہ فوجی لڑائیوں میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین ہم ڈیلی لائف میں چونگم کا استعمال تو ضرور کرتے ہیں افکوز یہ بچوں کی دو فیورٹ خوراک ہے ولکہ آپ جانتے ہیں کہ چونگم کا آغاز کب ہوا تھا ول ماہر اصار قدیمہ نے چونگم کا ایک ٹکڑا دریافت کیا ہے جو کہ نو ہزار سال پرانا ہے یہ چونگم سریڈر میں پایا گیا تھا اور اسے برج کی چھال کیٹار سے بنایا گیا تھا جو کہ قدیم زمانے میں ایڈہیسیف کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسجدانتوں کے درد کو دور کرنے کے طریقے کے طور پر چبایا جاتا تھا قدیم چونگم اہم نمونہ ہے جو ہمارے عباو اجداد کی خوراک طرز زندگی اور زبانی صحت کے طریقوں کے بارے میں بصیرت فرام کرتا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چونگم کی عادت کوئی اجاد نہیں بلکہ یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے ناظرین کی آپ جانتے ہیں کہ چین کی عظیم دیوار کلو کا ایک سلسلہ ہے جو کہ چین کے شمالی سرحدوں کو حملہ آور فوجیوں سے بچانے کے لیے کئی صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا دیوار کی تعمیر ساتویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی اور ستارویں صدی اسویں تک جاری رہی جس کے دوران مختلف خاندانوں کے طرف سے بہت سے تعمیر کیے گئے دیوار مختلف مواد جیسے انٹوں اور پتھر سے بنی ہوئی ہے اور شمال میں رہنے والے خانہ بدوش قبائل کے خلاف رکاوٹ بننے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیوار کو جوڑ کر ایک مسلسل قلعہ بندی کی گئی لیکن دریاؤں اور پہاڑوں جیسے قدرتی رکاوٹ ہوئی کی وجہ سے دیوار میں اب بھی بہت سے خلاں موجود ہیں چین کی عظیم دیوار قدیم چین کی انجینری کی مہارت اور فوجی حکمت عملی کا ثبوت ہے اور یہ اب سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ناظرین آپ ٹی وی وغیرہ پر برف کے تودے تو ضرور دیکھتے ہوں گے لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا برف کا تودہ کتنا تھا بیل برف کے تودے اس وقت بنتے ہیں جب فضا میں پانی کی بخارات جم جاتے ہیں اور برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں برف کے تودے کا سائز اور شکل مختلف عوامل پر منحصر ہے جیسے درجہ حرارت، نمی اور محولیاتی دباؤ بعض حالات میں برف کے تودے منفرد شکلوں اور نمونوں کے ساتھ کافی بڑے اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں سب سے بڑے برف کے تودے زیادہ نمی اور کم درجہ حرارت والے علاقوں میں بنتے ہیں جہاں برف کے کرسٹلز کو بڑھنے اور دوسرے کرسٹلز کے ساتھ ملنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے اٹھر سو ستاسی میں منٹانا میں گرنے والا ریکارڈ توڑنے والا برفانی تودہ پندرہ انچ قطر اور آٹھ انچ موٹا بتایا گیا جو اسے اب تک کا سب سے بڑا برفانی تودہ بناتا ہے یہ بہت بڑا برفانی تودہ میٹ کولمین نامی کسان نے دیکھا جس نے اسے اپنی ڈائری میں لکھا اور اس کہانی کو دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیا تاہم یہ پیمائش کچھ تنازات کا شکار رہی ہے کیونکہ بڑے برفانی تودے کے دیگر کئی دعوے بھی سامنے آئے ہیں جن کی سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے بہرحال میٹ کولمین نامی کسان نے جو تودہ دیکھا تھا اسے آج تک کا سب سے بڑا برفانی تودہ مانا جواتا ہے تو بیل فرینڈز آج کی ویڈیو ہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنک سرپ میں ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دی ہی سٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ان کے حبان